نمسکر دوستو جہن وندے مہترم سواگت آپ سبی کا دوستو جیسا کہ آپ سبی زانتوں کے موڈی جی نے اپنا پورا زیون اجگے اپنے دیس کی سیوا میں بٹا دیا ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ موڈی جی سے الگ ہونے کے بعد ان کا پریوار کیا کرتا ہوگا اور ان کے پتنی کیا کرتے ہوگی آزم آپ کو یہ سبی زانکاری دینے والے ہیں اسی بیچ ایک بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے آج اچانک راتو رادہ جی کے پردان منطری موڈی اپنے گھر پہنچے اور اپنی پتنی جسودہ بین سے ملاقات کی ہے دونوں پتی پتنی کی ملاقات کا آزم آپ کو پہلی بار پورا کا پورا ویڈیو لائف دکھنے والے ہیں اسی لئے آپ ویڈیو کو آگے بگائے بین آخر تک ضرور دیکھتے رہے اور آپ بھی مانتے ہو کہ موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سیر کرے گا تو چلیے دوستو زانتے ہیں موڈی جی اور ان کے پتنی کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی موڈی جی اور ان کے پتنی کتنے سالوں سے کیوں نہ الگ الگ رہے ہیں لیکن موڈی جی کی پتنی ہمیشہ سے موڈی جی کے بارے میں اچھا ہی سوچتی ہے جب پہلے موڈی جی پردان منطری نہیں بنے تب موڈی جی کی پتنی نے پہلے کہیں بار کہا تھا کہ یدی ان کے پتنی پردان منطری بنتے تو انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی لیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں موڈی جی دیس کے دوبارہ پردان منطری ہیں اور دوبارہ پردان منطری بننے کے بعد موڈی سرکار کہیں تابر توڑ ایک سر لیتی ہوئی زاری ہے آپ کو بتا دینا چاہتے کہ موڈی جی کی سادھی جو گزرات کے ایک چھوٹے سے گام میں ہوئی حالانکہ یہ سادھی صرف تین سال چلی اور ان تین سالوں میں بتایا ساتھا کہ موڈی جی اور ان کے پتنی کا جو ساتھا وہ صرف تین مہینے کہی تھا جب پہلی بار موڈی جی کی پتنی سسرال آئی تب موڈی جی نے کہا کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں سسرال کیو آئی تم اپنی پڑھائی پوری کر لو اس سمیں موڈی جی کی پتنی کی عمر جی کے لمسم سودہ سترہ سال تھی اور موڈی جی اور بیس بائیس سال تھی اور موڈی جی نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں پورے دیس کے برمن پر نکلوں گا زہاں پر مجھے اچھا لگے گا میں وانفر رہ سکتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کروگی موڈی جی دیس کے دوبارہ موڈی جی کے بارے میں اور بھی ادھک جانگاری جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو لال والا بٹن دبا کر سبسکرائب جلک لے اور ساتھ ایک ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک سیر کریں تب تک کے لیے نمسکار جہن وندہ ماترم بارت باتا کی جے